بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف وقت میں یہ سارا آپ جو جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے فیس بک یوٹیوب انسٹاگرام ٹک ٹک پتہ نہیں اپنے نام ہے تو وہ ابھی پریس کلاب تمام ان سے امانگ اور ان کے ساتھ ایک لنک اپ ہونے کی جو ہے پرپور کوشش کر رہا ہے الحمدللہ لکھوں لوگ بلکل ابھی ہے سارا سویٹ پیٹ نظر آ جاتا ہے کہ یہ تو یہ اس سوالے سے آج ہم ادھر یہاں موجود ہیں تو اس سے آج کی نشیت کی صدارت عدیم ادھر عدیم دانشوار پروفیسر سعید اکرم اس نشیت میں مارد امان موجود ہیں اور لنڈن سے پینرکوامی میں سمجھتا ہوں کہ پیشہ پیشے کے ساتھ سے ڈاکٹر ہیں مگر ادب سے اور چکوار میں یہ جو ادب بلکل ڈوب رہا تھا اور ڈوب رہا ہے تو اس میں ایک جب بھی لنڈن سے آتی ہیں تو ادھر مشاہرے کا اور ایک ادب جو ہے نا نظر آتا ہے اس میں تو آج یہ خوشکسمتی سے ابھی اگر چکوار اور پاکنان موجود ہیں تو آج ہمارے یہ ممانے خدود تھی ہیں تو ڈاکٹر عارف مطلب میں سمجھتا ہوں عارف عداد یہ بھی چکوار کا فخر ہے اور یہ رائٹنگ کے حوالے سے اور بلکل یہ ادب اور اس کی بات ہو تو ڈاکٹر عارف عداد بھی ایک بہت متبر نام ہے چکوار کا اور یہ سارے چکوار کا فخر ہے تو آپ تمام لوگوں کو خوش آمدیت تو خوش آمدیت آپ کی اجازت سے یہ یہ وہ آج دو ہزارتائیس پچیس دسمبر دو ہزارتائیس یہ وہ قائد آدم کا پاکستان نہیں ہے آپ نے بھی ابھی پچھلے دو دن 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 سارو پورے مرگ کے چوبیس گروہ عمام کا یہی رون ہے کہ یہ یہ قائد آدم کا پاکستان نہیں ہے چوہ کچھ یہ منادر ہم دیکھ رہے ہیں کوئی تھوڑی تھی عبید کبھی باتا ہوتی ہے مگر پھر گھپن دے رہا ہے تو یہ سارا ابھی معاملات سارے ملک میں دیکھنے جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ افسوسناک ایک عمل ہے تو بارہا اللہ کرے مگر وہ کہتے ہیں پچتر چتر سال کی تھی قوموں کی تاریخ میں یہ کوئی اتنا بڑا اقصہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ جمہوریت یہ جنہوں بھی دنگانی ہویا تغلیان سپیکر نے تاریخ کا یہ سبق ہے لندن جمہوریت کی بات اگر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پھر اتنا ہے ان کے تو یہ جنہوں بھی دنگانی ہوا تو بارہا معیوسی نہیں ہے تو بارہا جسے سارے مول میں میں اپنی ایک نظم تجلاب یہ وہ قائدی آدم کا جو پھر وہی نین پھر وہی نین وہی جبر تشدد کا جہاں پھر وہی غلم وہی شام وہی چارہ گنا پھر وہی غلم وہی شام وہی چارہ گنا پھر وہی سوچ وہی درد کے مندر لاکھوں اور انگارہ رضا کتنی زبانوں کے طوال بھی وہی سوچ وہی درست کے مندر رکھو اور ہمگارہ رضا کتنی زبانوں کے طوال کوئی موسیٰ بھی نہیں جس کے عسا کے اندر کوئی موسیٰ بھی نہیں جس کے عسا کے اندر ایدہا ایسا جو صاحبوں کو کچلنے کے لیے سب سوالوں کے جوابات زبانی رکھے اپنے اندر جو سمندر کی زبانی رکھے کوئی موسیٰ بھی نہیں جس کے عسا کے اندر ایدہا ایسا جو صاحبوں کو کچلنے کے لیے سب سوالوں کے جوابات زبانی رکھے اپنے اندر جو سمندر کی روانی رکھے اور اگلہ شابی بادار میں بکتی ہیں تنیریں کتنی اب بھی بادار تنیریں کتنی بے درو بام مکانوں میں ہے زندہ لاشیں جن کی آنکھوں کے ابھی خواب یہی کہتے ہیں ہم بھی دور میں آتاج تلے رہتے ہیں پھر یاد کیا جی کیسے بارود کی برگو میں کھنے پھول بدن کیسے بارود کی برگو میں کھنے پھول بدن کون انصاف کی مصرد پہ یہ اب لکھے گا کون چھینے سے لگائے گا کسی کو آخر آخر تینوں میں تیسا آن چھپے رہتے ہیں کس نے بھائی کی محبت کو حقارت دی ہے کس نے بھائی کی محبت کو حقارت دی ہے کس نے بہنوں کی محبت کا گلہ گھوٹا ہے کس نے ماں کی رضاوں کو سرعام کیا اپنے بھائی کو بڑی شدد سے یوں بدنام کیا کون کو کس نے بھائی شہر میں نیلام کیا ہرنے حاتھ میں نفرت کے یہ خنجر کیوں ہیں کون کو کفلے بھرے شہر میں نیلام کیا ہر نے ہاتھ میں نفرت کے یہ فنجر کیوں ہیں اور اب میرے فرض کی آواز مجھے کہتی ہے اب میرے فرض کی آواز مجھے کہتی ہے سارے سوئے ہوئے انسان جگانے ہوں گے سارے نفرت کے دروبام گرانے ہوں گے پھر سے بچھرے ہوئے سینے سے لگانے ہوں گے ہمارے وقت کو احساس دلانا ہوگا ہمارے وقت کو احساس دلانا ہوگا منظرِ عام پہ نمرود کو لانا ہوگا فرق اپر پہ جو قائم ہے مٹانا ہوگا اس میں بہت چاند یہ علمیہ جی تو بانک یہ اس کا مشہرے کا غاد ہویا تو میں ابھی کیونکہ یہ وہ ہماری جو لائیو سٹوڈیو کی جو ہے تو بانک ابھی اس عجلی پروٹوکول میں میں سب یہ دل سب ہی دارتے گزارش کروں گا کہ وہ شہری نشیت کے حوالے تھے کوئی اپنے کلام جوہ رہی ہے ملادہ سب سے پہلے اپنے قائد حضرت محمد علی جنا رحمت اللہ علیہ کی نظر کرتا ہوں چاندہ شاہد میرے قائد چراؤے راہے بطن میرے قائد چراؤے راہے بطن کس سے محقہ دیا ہے میرا چمن ہم تو نے ایک تازہ زندگی دی ہے زندگی دیاں میرے ایک تازہ زندگی دی ہے زندگی دیاں زندگی دیاں مخابری دیاں نے ہم سب کو ارجźہ مند کیا سے نے ہم سب کو ارجہ مند کیا فراغ اور سربلاً گیا نے تمہیں ہم سب کو ارجہ مند کیا سربلاً گیا لازمے سب کو یقین ہیں تیرے حصول لازمے سب کو یقین ہیں تیرے حصول دولت میں یہ نہتے ہیں آپ کو دولت میں یہ نہتے ہیں ان اسیلوں کے کاربن ہم سارے آلم کے کاربن ہم سارے آلم کے کاربن ہم سارے آب کی دعاست ماشاءاللہ کیا بھی دعاست ہوٹا ہی مطل کے لئے دعا اے خدا میرے وطن کے تو سلامت رکھیں سلامت ہے بابا اے خدا میرے وطن کے تو سلامت رکھنا اس پر تو اپنا کرم اپنی انعارت بڑھا چاہی بڑھا چاہی مجھا تو صدا پاک وطن کا رکھنا تازہ ہر ہنچہ گل میرے جنم کا یہ بڑھا چاہی بڑھا چاہی بڑھا چاہی ہر سمت پڑھالو اس کی حرمت پہہ کردان جیالے بڑھا چاہی اور اس کے ذریعے ہرے کنے پھلسی تمفٹی سونا واہ جد ملنا جگ ملگاتا رہی ماری دیس پر گھل капل بڑھا چاہی کنے کنے پھلچی تمفٹی سونا جگ ملاثا رہی کردان جگ خورے ہی عظم کے ساتھ سے انہیں بھلے ہم صفی قائد آزم کے حصود ہیں یہ نہیں آپ کیونکہ یہ قائد آزم دیکھے حوالے سے یہ شیری عدوی اور یہ ایک علمی نشتہ تو دکٹر عارف آدھ ہمارے دل میں آن موجود ہیں میں تمیتا ہوں کہ یہ آج اس حوالے سے یہ قائد آزم کے اور ماشاء اللہ پورے ان کو ساری اس پر نظر ہے اور اس پر میں گزارش کروں گا کہ یہ مقصرن درہ اس پر نقشہ کے چینج کیا کوئی حلاد اور واقعات نہیں بہت شکریہ خاجہ صاحب اور آپ سب حضرات کا آپ نے گفتگو کا جس طرح انداز کیا ہمارے لیڈر کو ہم قائد آزم کہتے ہیں اور وہ اور اس کی وجوہات بھی ہیں جب وہ اس کے پاکستان کے حصول کی جدوجہد کر رہے تھے تو جو ان کا ویژن تھا اس وقت نائنٹین فورٹیز میں ایک وہ بک لکھی گئی تھی قائد آزم پہ اور اس کا نام تھا دہ گریٹ لیڈر اور وہ اگر اس دور کی کتاب وہ آپ پڑھیں تو اس میں یہ بڑا واضح لکھا تھا کہ قائد آزم کے ذہن میں پاکستان کا جو تھا کیا خاکا تھا اور یہ پاکستان جو بنا اس کے لیے انہوں نے کتنی کوشش کی اور وہ کتاب زیادہ تر اس کے بارے میں تھی کہ انہوں نے جو مختلف پارٹیز کے ساتھ لاؤبین کی اور اس کے بعد پاکستان مارز وجود میں آیا تو میرا خیال ہے جو ان کی سیاسی بصیرت کا یہ پہلو تھا کہ اس وقت ہندوستان آزاد ہو رہا تھا اور وہ آزادی جو تھی مطلب بریٹش نے دینی تھی تو دو قسم کی جد و جود ہو رہی تھی ایک تو یہاں ہو رہی تھی مسلم لیگ وغیرہ جس میں آگے آگے تھی اور پھر ایک انٹرنیشنل جو مطلب بھی بھی ہو رہی تھی اور میرا خیال ہے قائد آزم میں جس طرح مطلب بریٹش لیبر پارٹی اور بریٹش کنسرویٹیو پارٹی کے ساتھ وہاں انگیج کیا اور پھر پاکستان کو ایک اچھا دیل دلایا اس میں جب ہم ان کو قائد آزم کہتے ہیں اس کی تھوڑی سی ڈاؤن سائیڈ بھی ہے مطلب وہ یہ ہے کہ ہمارے لیڈر بہت بڑے تھے اور انفورچنیٹلی ایک دو سال میں ان کی ڈیتھ ہو گئی آپ اگر دوسری مومنٹ کے لیڈرز دیکھیں تو اٹلیسٹ ان کو دس پندرہ سال کا وقت ملا ہے اور اس یونیور نے دس پندرہ سالوں میں انہوں نے اپنی پارٹی کو بھی مضبوط کیا ملک کو بھی یونیور ڈیفرنٹ ڈائریکشنز میں لے گئے لیکن قائد آزم صاحب کی بروقت بے وقت جو یونیور وفات تھی اس سے بہت بڑا جو ہے وہ یون خلا پیدہ جس سے پولیٹیکل پارٹی سسٹم بھی نہیں بنا اور تو اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ نائیٹین ففٹی ایٹ میں پہلا مارشل لاؤ لگ گیا تو میرا خیال ہے ایک لحاظ سے جو ان کی ارلی ڈیپ تھی اس سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اور پھر مطلب پولیٹیکل پارٹی سسٹم کو نقصان پہنچا اور جس کی وجہ سے پاکستان کی ترقی کا جو دھارہ تھا جو ذرا مڑ گیا ہے لیکن یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ قوموں کی زندگی میں ستر پچھتر سال کا کوئی عرصہ کوئی زیادہ نہیں ہوتا یہ بھی بات صحیح ہے لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ ستر پچھتر سالوں میں بہت سی قومیں بہت آگے بھی جائیں اور اچھی لیڈرشپ ہو مثلا اس میں ملیشیا آپ دیکھ لیں انیس سو ساٹھ میں اس کو آزادی ملی اور اب ہم سے وہ آگے تو مطلب یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کو کوئی ایسا ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے اور اب میرا خیال ہے جتنی تیزی سے دنیا ترقی کر رہی ہے اس کے لیے پاکستان کو بہت زیادہ ایفٹ کرنی پڑے گی اور ہم ان خاص طور پر اس کے پچیس دسمبر کے حوالے سے یہ ہمیں بات بار بار کہنی چاہیے کہ ہمیں قائد آزم کے جو ڈائریکشنز ہیں یا ان کی جو ویژن ہے اس پہ ہمیں یونٹ عمل کرنا چاہیے اور اس کو اس پہ تحقیق ہونی چاہیے ان کے خاص کاریونٹ سیاسی رول پہ ان کے ویژن پہ اور اس کا پاکستان پہ کیا اثر پڑا ہے جو میرے خیالے پڑا ہے یہ سبرا پاہتے آدم کو خراجے تہتین پیش کرتے ہیں تو خواجہ دانیال فلیم شہرین کلاب موجود ہیں جی یہ آدم کے حوالے پہ اور یہ پاہتیں شہری پیش کروں گا قائد قوم کے لیے قائم پاتستان کر گیا قائد قوم کے لیے قائم پاتستان کر گیا پائیس کروڑ لوگوں پہ احسان کر گیا یہ قائد عزم کے لیے تھا اب میں کوئی دسمبر کے والے سے لیے دوا سلا جیت میں افیون ملے ماجون کی ماجون کی واہ واہ لیے دوا سلا جیت میں افیون ملے ماجون کی پیر بیش کے دسمبر میں ستے ہیں باتے جون کی باتے جون کی باتے قبل مسیح کی سائل جی کے دور میں باتے قبل مسیح کی سائل جی کے دور میں تجھے اللہ سکرات سا ہے اور مفت افلا تون کی افلا تون ہے باتے لہوا باتا ہے تجھے اللہ سکرات سا ہے اور مفت افلا تون کی باتا ہے بہت 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 نہیں تو وہ غدر کے دو تین چہرہ کہ نائنسافنوں کے شہر میں اس نے ملال رکھ دیا نائنسافنوں کے شہر میں اس نے ملال رکھ دیا پھر غم اٹھانے کے لیے ایک اور سال رکھ دیا بے کری کا سلسفہ آئے کہاں سے ملک میں یہاں پہ ہماری سوچ کو بھی جرگا میں نے اس کے سامنے مشکل سوال رکھ دیا میں نے اس کے سامنے مشکل سوال رکھ دیا اپنا باہر نکال کر سارا کمال رکھ دیا اپنا باہر نکال کو سارا کمال رکھ دیا جو دنیا سکھن تھی اس میں بھی میرا نام تھا جو دنیا سکھن تھی اس میں بھی میرا نام تھا تھرماو میں بچوں کا نام بہت مارکہ تھرماو میں بچوں کا نام بہت مارکہ دو پنجابی پنجابی جو رکھ مارکے دو شیر پنجابی دے گی جوانت پیش کرسا ہوں چلتا ریگی چاری کو جلیا چلتا ریگی چاری کو جلیا جد بھوکھ میں ماری چی کو جلیا چشکے کالر پہ ٹائی گناتے ہیں دو شیر پنجابی دے گی جلیا چشکے کالر پہ ٹائی گناتے ہیں اس سے بھی اس سے بارے دیکھ رہاً گے اس سے باروں کہ وہاں بھی وہاں کائے جاثم کو کٹی گھٹ کنی نرے انگریزی ہے، ان میںسی جان آدمید گر آپ کو استعمال کتر موضوع کردے ہیں ان لوگ کیوں کا خطاک ہے وہاں ریکھنا چاہتے ہیں میچے وہاں میگے یہاں کائے جاثم ویٹھوٹ کا شامل نے آہاں تو پیشت پر نیڈیپینڈنس کو ہے ایک دو ویڈیو سمال ویڈیو سمال ویڈیوٹ کائد آزم رامت اللہ علیہ وسلم نے کیبنٹ کی میٹنگ بلائی بڑا مشہور واقعہ ہے اور میٹنگ کے ساتھ یہ ہے کہ تو کائد آزم رامت اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ لگا تو ہی بکیم بری اینگری اور انہوں نے منع کیا کہ کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر سوائے پلین واتر تاپ واتر کے لائے کوئی چیز سرگ نہ کی جائے آج اچھ طریقے سے ہمارے جو ہمارے جو حکمران طبقہ ہے the way they are governing the resources are different I think that is totally and absolutely different اور from that sort of Pakistan دیکھئے وہ جیسے ڈکٹر آزاد صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو ٹائم میں ملا اور مطلب یہ ہے کہ ملک بناتے لیا لیکن ملک کو ایک صحیح پٹری پہ تھوڑا آگے لیتے جانے کا بالکل ٹائم میں ملا ورنہ کیا پائے کہ بہت بہتر فانڈیشن جو ہے پاکستان کی بند آتی لیکن ہم صاحب چونٹری جو اوپر چونس تھے ان کے آتوں میں پاکستان چلا گیا اور ایک اور بالکل آدھے منٹ کی بات یہ ہے ایک جلسہ تھا کوئی اور جس میں بڑی بڑی جو سوائر کا آدھے آزم رانت اللہ لے کے باقی جو پاپ کی لیڈرشک تھی وہ پہنچ نہ سکی وقت پہ حتیٰ کہ علاقت علی خان نہ پہنچ سکے لیکن آپ نے بغیر کسی بغیر آدھے منٹ یا ایک منٹ کی بھی ویسٹت کے آپ نے اس کو وقت پہ سٹارٹ کر دیا میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دو چیزیں ہیں اور یہ ہمیں سمجھنے کی وقت ہے قائد کے پاکستان بنانا ہے تو پھر ہمیں ان حصولوں پہ کام کرنا ہوگا کہ جو قائد آزم رامت اللہ لے کے گندگی جس طریقے سے ہمیں سمجھنے کی میں پھر ہوں کہ لندن سے یہ تیشریف لائی ہیں دکٹر مطلب آدیم شائر بھی ہے اور پھر ہماری آنہے پہ نظر آنکھی تو میں انتے کو دارش کروں گا کہ وہ دارش آر پر میں بہت شکریہ کاج بابر صاحب جہاں تک شہری کا تعلق ہے تو اتنے اتنے بڑے شوراں کی موجودگی میں میں صرف حاضری لگوں گا ایک دو شیر جو آپ نے فرمایا ہے جو اس ملک کی حالت ہے جو جہاں پر ہم اس ملک کو لے گئے ہیں میں چونکہ ڈاکٹر بھی ہوں اس لیے مایوسی میرے نزدیک کفر ہے جس طرح سورہ یوسف میں مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ساتھ پتلی گائیں ساتھ موٹی گائوں کو کھا رہی ہیں اور پھر وہ ساتھ دبلی گائیں جو ہیں وہ ان کو کھا جاتی ہیں موٹی گائیں کھا جاتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم وقت کے دارے میں اس وقت میں موجود ہیں جہاں پہ دبلی گائیں موٹی گائوں کو کھا رہی ہیں ہم بہت ایک وقت آئے گا ہم اور انشاءاللہ جلد آئے گا ہم جب دوبارہ سے ہریالی ہوگی ہم کہت چاہے وہ کہت اور رجال ہے یا ویسے آہ کہت ہے اس کی اوپر قابو پا لیا جائے گا میں مایوس نہیں ہوں جیسے وہ کسی نے کہا رہا کہ چانن اجے بھی پھٹیا نہیں ہے رات اجے بھی کالی ہے بہا 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 چانن اجے بھی پھٹیا نہیں ہے رات اجے بھی کالی ہے آج بھی کیڑا سکھ ہے سانوں آج بھی سن سنتالی ہے ناکھا رہا کہ اے یوکے میں لمن میں ان لوگوں نے دنیا میں جس جس جگہ پہ بھی وہ لوگ جنہوں نے تاریخ کے دھارے بدلے ہیں ان کے مجسمے لگ رہے ہیں آہا تو وہاں پہ ایک مجسمہ محمد علی جماع کر لی کیونکہ اس نے دنیا کی تاریخ بدلی اور اس کی اوپر نیا ملک جو ہے اس کو آہ جرم لیا میں جس وقت اس ملک کو چھوڑ کے گیا تھا اور جب میں اب میں تو ہر سال آتا ہوں تو دو اشار یا تین اشار میں ہوں کہ اس شہر کے کونے میں ایک شہری خموشا تھا ایک شہری خموشا تھا اب شہری خموشا کے کونے میں گر ہندے ہیں اور دو اشار پوش کرتا ہوں جی کہ میں نے تیری ظلف تھی اور اب تمہاری یاد ہے میں نے تیری ظلف تھی اور اب تمہاری یاد ہے میں کے پابندے سلاحسن آج بھی ہوں کل بھی تھا جلد بازی سے تیری دونوں خسارے میں رہے اس مشکل کا اس سے خوبصورت حل بھی تھا میں نے تیری ظلف تھی اور اب تمہاری یاد ہے میں کے پابندے سلاحسن آج بھی ہوں کل بھی تھا جلد بازی سے تیری دونوں خسارے میں رہے ہیں میں اس مشکل کا اس سے خوبصورت حل بھی تھا میں آج کی حوالے سے سب سب سے پہلے تو میں خالب آور سلیم کا شکر گزار ہوں کہ اتنے مختصر آئے یہ آپ تو ہر سال کرتے ہیں اور کئی اشکروں سے کرتے آئے تو میں جو آہ اس سلسلے میں جو میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ ہم کلم چکوال کے آہ آہ نام سے ایک تنظیم کا آہ آپ کی سرپرستی میں ہے تو انشاءاللہ اس کو آگے بڑھا کے چلتے ہیں آخر میں میں انتہائی شکر گزار ہوں تمام دوستوں کا جنہوں نے آج کے دن کی تقریب دکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح تندرستی دے آپ کو ذہنی اور جسمانی تندرستی کے ساتھ لمبی عمر دے تاکہ آپ اس سہرا کی آویاری کرتے ہیں بارہ دی ہے ڈاکٹر مطلعہ دین تھے تو بار بات کی اس نشت کے شاہد صدر جناب پروفیسر سعید اکرم صاحب میں تمہیں تاہوں کہ وہ جس طرح کہانے ہیں نا مرتضاد اشانت ہوتا تو بارہ دی ہے سارے ایک اپنے اپنے شعبے کے مجاہد ہیں جی ہے برکل لوٹ میں برکل پروفیسر سعید اکرم چکوال میں جو عدب اور اس عوالے سے اور علم بھلایا جی لوگوں کو اداروں شکردوں کی اتضاد ہے اور یہ میں تمہیں تاہوں کہ یہ چکوال کا فکر ہے یہ سعید اکرم تو میں گدارش کروں گا اقتدارتی خطاب بھی اور اپنا طورت کلام بھی ہمیں جناب پیش کریں اگر سب بہت معذش آپ نے مجھے جو عزت دی میری عزت افزائی کی میں اگر کہ اس قابل نہیں ہوں نہ تھا ٹیکن آپ بھائیوں برادرانی عزیز کی وجہ سے آپ کی اوصل افزائی سے میں اپنے آپ کو بہت مقام تھے سمجھتا ہوں آپ کی وجہ سے میں خود دے آپ کا بہت شکریہ اور انڈاک صاحبان آئے ہیں خجر صاحبان بھی آئے ہیں بہت اچھا آپ کی بہت نوازش قیدازم کے حوالے سے انڈاک صاحب ایک چھوٹا سا واقع ہے قیدازم کی بیماری اپنے عمر پر تھی اور زیارت میں ان کا قیام تھا کئی دنوں سے کچھ نہیں کھا رہے تھے ایک دن کھانا آیا قائد نے اسے چکھا اور بڑا سیر ہو کر کھایا پوچھا یہ آج کھانا کس نے پکایا ہے کدھر سے آیا ہم نے بتایا کہ یہ کھانا آپ کے دو پرانے بابرکی جو بمبئی میں تھے آپ کے ساتھ ہم نے انہیں ملوایا ہے جہاز پر وہ پکائیں گے انہوں نے پکایا ہے قیدازم ٹھوڑا غصے میں آگئے ہیں فرمایا کہ یہ کیسے آیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ان کے لئے سپیشل جہاز گیا جہاز گیا جہاز گیا قیدازم نے کہا میری چیک بک لوں ہم جتنا خرچ ہوگا وہ میں میری ذات پر خرچ ہوا ہے سرکار کے خزانے سے یہ خرچ نہیں ہوگا یہ خرچ میں برداشت کروں گا میرے لئے آئے ہیں میرا چیک میری چیک مکلو اتنا مجھے بتاؤ کہ اتنا خرج ہوا ہے یہ میں خود دیکھا ایسے دیانتدار تھے قیدازم ایسے مخلص تھے قیدازم اتنے عظیم تھے قیدازم جن کی برکت سے جن کی محنت سے جن کی بیانت سے جن کی عظمت سے آنگے پاکستان میں یہ سچی بات ہے کہ اس شخص کا دہن ہے اس بات اس شخص کی محنت ہے یہ دیکھیں نا ایک پہ جو آپ نے وہ بتایا کہ وہ کیسے پڑے تھے اس کا ہر پہلے اس شخص کا ہر بیلو اس میں سے روشنی مکلتی ہے خاص اس روشنی کو ہم بنائیں اور آگے چلیں اور اس پاکستان کو قیدازم کا پاکستان بنائیں آمین حضرت اکرام ایک غزر کے اندرشاق موجودہ دور کے حوالے سے بھی اور اپنے دل کی آواز بھی ہمیں دیکھئے گا دیکھ سر دیکھ سر انہیں قدموں کے ہم اب بھی کھڑے ہیں انہیں قدموں کے ہم اب بھی کھڑے ہیں وہی ضد ہے اسی ضد پر وہی ضد ہے اسی ضد پر اڑے ہیں فقط ایک راستہ جاتا ہے گھر کو فقط ایک راستہ جاتا ہے گھر کو مگر اس راستے میں خود کھڑے ہیں فقط ایک راستہ جاتا ہے گھر کو مگر اس راستے میں خود کھڑے ہیں میرے دن میں بہت سی اثرتیں ہیں میرے دن میں بہت سی اثرتیں ہیں cole غ dest понадائی سریں سہرہ بہت سے جونپڑے ہیں میرے دن میں بہت سے اثرتیں ہیں مرے دن میں بہت سے اثرتیں ہیں اور میرے اندر بھی ہی ایک شور بر پانایا ہے مرے اندر بھی جیسے دو دھڑے جائے ہم کچھ دن سعید اکرم ٹھہر جائے ہم کچھ دن جھے ہم کچھ دن سعید بہت سے کام کرنے کو پڑے آپ سب نے بہت ہی اچھی محفل مختصر لے گی خیال محفل کا اطمام پیا اور مجھے جس طرح سے آپ نے میری حزت افراد کی میں آپ کا بیاد نام پیدا مارا جی ہے جو میں کہا جاتاں کے حوالے سے میں امیتا ہوں کہ لائی پرام چکوال پریس کا سوڈیو میں عظیم لیڈر اور یہ جس طرح ابھی نقشہ گھانچا دیئے یہ انبیاء ہے لیڈرشیپ نے کہا نا وہ پروفیسر ڈاکٹر عرف لیبرل کو درست کیا کہ ٹائن نہیں ملا ایسے ہاں لیڈر اگر دوڑا تھا تینی کونوں کی تحریف میں وہ دفائنی مومنٹ ہوتے ہیں تو چلو دعا ہے جی آج پھر ہم اس نیت اور خواہش کے کہ اللہ کرے مگر مایوسی وہ مائوسی تو واقعی مایوسی تو زندگی آئی گی ہے جو کام ہوتے ہیں جو آسان مصدی ہے سیئے 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 اس عظیم نشیط میں موجود ہیں تو میں ان کا بھی شکر خدا رہوں کے بڑے اس نے تبارا جی آج تو اس نشیط کے لیے آج کے لیے اتنا ہی تو ابھی پھر معمول کی وہ لائیو یہ ہوگا تو ابھی ہم نے حضرت کا عزیزم کی عزیزم کی عزیزم کی کٹیں گے جو انہوں نے ابھی شہر پڑے ہیں نا جی جی سیئے 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 کہیں پڑے تھے جی جی تو وہ جب مشاہرے سے ہم واپس آ رہے تھے نا تو مجھے بھی جس طرح میں پڑے ہیں نا اشک کا دریہ کروں میں پار کیسے دل آمنی شہر پڑے ہیں bardzo بابا 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 ب